موسیقی 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 جو ہے ڈینامیکس اور پولٹیکل دونوں ہی اس میں مکس ہے اور اگر روٹ کاؤس کی انالیسیس کرے تو آپ یہ فائن کریں گے نا دلیت آف کورس جو لوگ نربل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی کامنیٹی یا کاسٹ آپ دیکھئے جو ان میں گریب ہیں جن کے استطیق دلیتوں جیسی ہے بھلے ہی وہ سوچی بد طریقے سے سرکار کی نگاہوں میں دلیت نہیں ہے اگر میں ان سارے لوگوں کی بات کروں یہاں پہ سوسائٹی میں کوئی بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اس چیز کو ایسا مددہ بنایا جاتا ہے اور مددہ بنا کر کے میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں مددہ بنا کر ایسا پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا مددہ ہے اور اس کا ایفیکٹیو سلوشن صرف میرے پاس ہے جبکہ وہ ایفیکٹیو سلوشن نہیں ہوتا ہے وہ کیول پولٹیسائزیشن آف جو ہے کسی شوشل ایشو کو پولٹیسائز کرنا ہوتا ہے اپنے ووٹ بینک کے بینیفیٹ کے لیے اور اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے انفیکٹ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں میں بولنا ہوں کی اصلی طریقے سے جو یہ ایشو ہے ماں لیجے نربل یا دلتوں کی اگر ان کو مجبوط کرنا ہے تو اس اسو کو اس طریقے میں کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے یہ کوئی گورنمنٹ نہیں کرتا ہے اگر آپ بی جے پی کی دیکھیں تو بی جے پی دلتوں کو ساتھ لینا چاہتی تھی اس کو لے کر انہوں نے امبیٹکر صاحب کے نام کے آگے رام جی بھی جوڑا اور ایک بڑے پدھ پر اور دیش کے سب سے بڑے پدھ پر بھی اسی سمانچ سے اسی سمودائی سے لے کر جوڑا انہوں نے اور کئی یوجنا چلانے کی بات کرتے ہیں تو کیا اب لگ رہا ہے کیا بی جے پی یا کئی ترکار سے کچھ روٹ رہے ہیں چھٹک رہے ہیں یہ نہیں آسیب دیکھیں نہیں یہ دیفنیٹلی جو ابھی یہ دو تاریخ کو اندولن ہوا ہے اور ایک ایسا سنتوش ہوا ہے اگر پولیٹکل پوائنٹ آبیو سے دیکھیں تو یہ ایک چیلنج ڈیفنیٹلی بی جے پی کے لیے اتپن ہوا ہے اور اس چیلنج کو یہ کیسے منیج کریں گے وہ دیکھا جائے گا لیکن آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا نا جیسے ماں لیجے آپ نے کسی ایک دلیت کو راست پتی بنا دیا بہت اچھا جی آپ بہت بدائی کے پاتھ رہے ہیں لیکن سوال رامنات کو رامنات کوبندی جی اگر وہ جو دلیت ہیں ان کو کس چیز کی کمی ہے وہ دلیت وہ دلیت نہیں ہے سر وہ جتنے نیتا منتری ہیں وہ سب سمپن ہے بات ہم یہاں کر رہے ہیں دیش کے جو پوری جنسنکھیا میں جو کتار میں آخری آدمی لگا ہوا ہے اور اگر وہ دلیت ہے اور کمجور ہے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں پانسو لوگ میں بولتا ہوں پورے سنسد میں سارے کہ سارے پانسو دلیتوں کو آپ منتری بنا دیجئے اس سے سارے دلیتوں کی سمسیہ سماعت نہیں ہوتی ہے کتار میں آپ کو بول رہا ہوں دیکھیں دلیت کون ہے آپ جا کے دیکھئے دو بجے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جو سام کی روٹی کے لیے کھیت میں کام کر رہا ہے مدد وہاں تک پہنچنی چاہیے کلیار اس کا ہونا چاہیے تب جا کے اصلی ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ پارٹی ہی تیسی ہے دلیتوں کی لیکن لیکن تو باقی پارٹیوں میں جو حالات ہے ایسا نہیں کہ بی جے بی کی سرکار بننے کے بعد بن گئے یا چار سال میں اگرم بدل نہیں جائے گا دیکھیں چار سال میں بھی نہیں بدلے گا دیکھیں رونا تو اسی بات کا ہے آسف کہ ستر سال ہو گئے اور ساری سرکاروں نے میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بھائی بیسٹ اپروچ انہوں نے اپنا لگایا سماج کے سارے ورگوں کو بڑھا بڑھانے کے لیے کرنے کے لیے ستر سال کے بعد اگر وہی مددے پھر سے اٹھ رہے ہیں پھر سے ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹارگیٹ ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا تھا وہ ٹارگیٹ ہمیں ملا نہیں ہے پاورٹی لائن سے جو ہے اوپر کسی کو اٹھانے کے لیے کسی کو مجبوط کرنے کے لیے تب ہی تو یہ مددے اٹھ رہے ہیں اچھا مددہ اگر اتنا گمبیر بھی نہ ہو تو آج کل آپ دیکھیں ڈیسٹل ٹیکنالوجی ہے ایک چھوٹی سی چیز کو ہوا بنتے ہوئے دیر نہیں لگتا اور اس کو ہوا بنانے میں جتنے بھی پولیٹکل پارٹی نیتا ہے آگ میں گھی جھوکنے کا کام کیا جا رہا ہے ایک کوٹ کا فیصلہ آتا ہے کوٹ دشاہ نردیش دیتا ہے کہ کسی کی غلط طریقے سے گرفتاری نہ ہو کیا اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ یہ جو پرکریا ہے سپریم کوٹ کی جو ہے میں سمجھانا چاہوں گا ڈرشکک کو بھی سمجھانا چاہوں گا کیا چیز کمزور ہوئی ہے ڈائنٹین ایٹی نائن ایسرو سیٹی ایکٹ میں ہم پہلے آٹ organizer ہو جا تھاもう آ Ziel automatically ہو جاتا تھا اور جو ہے step لیا جاتا تھا آج اس کیوں پر روک لگا دی گئی پہلی چیز دوسری چیز میں یہ بتاتا ہوں جب ایک کوٹ کیTu4O� چل رہی ہوتی ہے جب اس میں کاروائی چل رہی ہوتی جب پیشیاں ہوتی ہیں جب آپ جرہ کرتے ہیں ایسی کوئی بھی جو سینٹرل گورنمنٹ کی طرح سے کوئی بھی جو ہے کاربائی کرنے کو دکھائی نہیں دی اگر وہ چاہتی تو پیش کر سکتے تھے جیسے اگر اٹرنی جنرل یا ایڈیشنل اٹرنی جنرل جو ہیں وہ کوٹس کے ججمنٹ سے پہلے اگر پیش ہو جاتے کوٹ میں تو شاید ججمنٹ بھی نہ آتا دوسری چیز ہم ابھی دیمانڈ کیا کر رہے ہیں ہماری اس وقت پریزنٹ دیمانڈ کیا ہے ہماری دیمانڈ ہے کہ اس میں امیٹمنٹ کیا جائے کلٹیویٹیو پٹیشن جو ہے پوری فل بینچ کے سامنے سپریم کورٹ کے رکھی جائے تو یہ ہم مانگ کر رہے ہیں سپریم سپریم کورٹ سے سرکار سے کہ آپ یہ سٹیپ اٹھائیے ان کے لئے جو بھی جو بھی یہ ایکٹ جو کمزور کیا گیا ہے راجیو گاندی جی کی ٹائم سے جو یہ ایکٹ چلتا آرہا ہے جس کمزور کہا کیا انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے جانچ پہلے ہونا چاہیے سوال کورٹ کے فیصلے پہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ سنٹرل گورنمنٹ نے بہت دیری کر دی کورٹ میں پٹیشن لاتے لاتے اگر وہ اس پہ سٹیپ اٹھانا چاہتی تو آج ہی ہمیں جو پردشن ان سات سٹیٹوں میں ہمارے بھارت میں دیکھنے کو ملا اور اتنے سارے کروڑوں کا نقصان ہوا گاریاں بسس سے لے کے ایک ایک نہیں دس لوگ کی موت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت سارا نقصان جو ہوا ہے یہ اس نوبت نہ آتی مگر کیا ہے کہ سرکار کے خود کے سرکار بھارتی انتہ پارٹی کے خود کے جو ہے سانسد ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں پردشن ایک اپریل کو کرنے والے ہیں الگ الگ جو ہیں وہ سب کے سب یہاں تک کہ آئی پی ایس آفیل کا اپنا بھی راجیتی اپنا راجیتی ہے آئی پی سی انڈین پولیس سرویسز کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ریزگنیشن پریزیڈنٹ کو دے دے کے آ رہے ہیں اسی اسی کیس کے سلسلے میں تو آپ اسے لائٹلی مت لیجئے آپ یہ مر سوچئے کہ ان کے ساتھ جو وہ ہو رہا ہے اگر گورنمنٹ کی منشاہ تھی یا اگر اس کو روکنا چاہ رہے تھے تو بحث بحث ہوتی ہے سپریم کورٹ میں تب ہی وہ کر سکتے تھے ٹیکنکلی انہوں نے میں آنگا کیا یہاں پر سرکار فیل ہوتی نظر آئی وہ بھاپ نہیں پائی اس لیے مضبوطی سے اپنا پکش نہیں رکھ پائی نہیں دیکھئے اگر جو بھی ہمارا ٹاسک ہے اگر گورنمنٹ اس ریزلٹ کو ڈیلیور نہیں کر پاتی ہے تو ڈیفنیٹلی وہ فیلے ہو رہے ہیں پہلی چیز اور دوسری چیز وہ ویل فل فیلے ہو رہے ہیں جانبوچ کے فیل ہونے دیا گیا کہ ٹھیک ہے ایک کیزول میں بھائی ہم کنڈیشن کی گمبیرتا کو نہیں جانتے تھے بحث کا مدہ یا ایشو آصف یہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں آصف دیکھیں قانون ہجاروں ہیں اور اس سے بھی سخت سے سخت قانون ہمارے دیش میں ہے اور سخت قانون ہونے کے بعد بھی کنڈیشن ایمپرووڈ نہیں ہو رہی ہے تو پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ قانون بنا دینا اور اس کو ریل وے میں ایمپلیمنٹ کروانا پورے دیش میں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے میں بولتا ہوں کہ ایک سیمپل سا قانون یہ بھی ہے کہ بھائی کہیں سے کسی کا بھی اتپیڑن نہ ہو اگر آپ اسی قانون کا اچھے طریقے سے ایمپلیمنٹ کروائیے تو یہ سارے کے سارے کیسے ہوں گے نہیں اور میں نے آپ کو بولا دیکھیں کہ this is the combination of social and political socio-political issue یہ ہے کیول قانون بنا دینے سے کیول political approach لے لینے سے کسی کو منطری بنا دینے سے سمسیا کا سمہدھان نہیں ہوگا سب جرورت جن لوگوں کا ہے جو جھوپڑی میں رہ رہے ہیں وہاں تک مدد کیسے پہنچے اس چیز کے بارے میں کوئی mechanism government develop کری نہیں ہے یہ سمسیا کا سمہدھان ہے کیا دلیتوں کا اس سے بھلا ہوگا راجنیتک دل راجنیتک روٹیاں اس کے اوپر سیکھ رہے ہیں کیا اس سے دلیتوں کا بھلا ہوگا دیکھیں صرف ایکٹ نہیں ہے وہ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمیں کیندر کی طرح سے جو لاپروائی دیکھنے کو ملی وہ صرف ایک اچھو ایکٹ نہیں ہے ان کی اوپر آٹومیٹک جو ریسٹریشن آپ ویسے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچاس پرسنٹ تو ایسی کیسز ہوتے ہیں اگر ان کی اوپر ہوتا ہے ایسی ایکٹ یا ایسی سٹیز جو ایکٹ ہے اس میں ایسے ہیں کہ اگر پولیس والوں کے پاس آپ جاتے ہیں تو پچاس پرسنٹ جو ہے وہ ویسی ہی جو ہے ویڈرال کر لیتے ہیں پولیس والے اپنے آپ ہی سلجا لیتے ہیں یا وہ کر لیتے ہیں بٹھا دیتے ہیں یہ کیس کو آگے وہ کرتے ہی نہیں ہیں ففٹی پرسنٹ تو ایسی کیسز ریسٹر نہیں ہوتے تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کو کیا ضرورت نہیں ہے قانون کی جو ہے ان کے لیے قانون بنایا گیا تھا نائنٹین ایٹی نائن کا ایکٹ اس لیے ہی بنایا گیا تھا کہ آپ ان کو مضبوطی دے سکیں مگر میں آپ کو لگتار یہ بتا رہا ہوں کہ سرکشہ سے سرکشہ ہونا چاہیے آرتھن طور پر مضبوط بھی ہونا چاہیے ادھر تو دھیانی مضبوطی نہیں بلکل مضبوطی ہونی چاہیے دیکھیں آپ یہ سمجھیں ہمارے بھارت کو لے کے انیمپلائیمنٹ ریشیو جیسے آپ ابھی انیمپلائیمنٹ کے اوپر بتا رہے تھے تو ہماری چاہے دلیت پریواروں کے ہم بات کریں یا ہم جنرل پریواروں کی بات کریں ہمارے پورے دیش میں ہی اس وقت جو انیمپلائیمنٹ ہے بہت بڑا جو ہے اس وقت میجر کنسرن ہے اور وہ اس لیے بھی کنسرن ہے کہ شرم ویبھا کی ریپورٹ یہ کہہ دیئے اس وقت کہ گیارہ پرسنٹ ہماری جو پاپلیشن ہے ہندوستان کی وہ اس وقت انیمپلائیمنٹ ہے انیمپلائیمنٹ ہے بارہ کروڑ لوگ اس وقت انیمپلائیمنٹ بیروزگار بیٹھے ہوئے ہیں یعنی پانس سو پچاس نوکری ہیں ڈیلی کے لحاظ سے جو ہے وہ سرکار اس وقت سرکار آنے کے بعد اتنی بیروزگاری بلکل بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریپورٹ جو ہے لیبر بیرو کے طرح سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے 3.6% انیمپلائیمنٹ ریشو ہوا کرتا تھا یو پی سرکار کے دس سال کے یو پی کے سرکار میں آج وہ دو جو ہے وہ 5% سے کر گیا دب ہی میں آپ کو تب ہی راہل گاندی جی ہر جگہ یونیورسٹیز میں جہاں باہر جا رہے ہیں وہاں پہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں 35.000 بچہ جو ہے وہ دن میں نکل کے آتا ہے پر کے یونیورسٹیز لیکن اس کانگریس کے بواس سے کیا ان کی حالت صدرے گی ہم ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں سب سے پہلی چیز ہم اس لئے کھڑے ہیں اور ہماری ڈیمانٹ ہے جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ فل بینچ کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا کچھ سنی چاہیے اگر نہیں سنے گی تو آپ دیکھ چکے ہیں ہر جنگہ کی اوپر جو کیسے کیسے ماملہ کورٹ ماملہ کورٹ کا سرکار کیا کریے نہیں نہیں آپ نے جو پلی ڈالنی تھی وہ اس میں پلی میں چینجز کری آپ جو ہے سپریم کورٹ کو آر وہ کریے آٹیرنی جنرلز کو پیش کروائیے تب ہی تو میں نے ڈیمانٹ کی ہے کہ آپ امیٹمنٹس کروائیے آپ کی ذمہ داری کانگریس کا اسی کو لے کر غصہ کی کند سرکار نے جان بوچ کر صحیح پکشوں کو نہیں رکھا اگر مضبوطی سے رکھتے کورٹ کے سامنے ترک دیتے دلیل دیتے تو شاید کورٹ کا فیصلہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا لیکن سوال اس بات کو ہے کیا کانگریس کے اپواس سے دلیتوں کا بھلا ہوگا یا پھر ہر راجنیتک دل اس بوال میں اور جو آگ لگی بوال میں اس پر راجنیتک روٹیاں سیکھ رہے ہیں بابا شکریہ دونوں میمانوں کا تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے ری ٹی وی ہندیٹ نمسکار